تو چلیے آج کھیل کے اڈے میں میں ہوں آپ کے ساتھ حریش اسوال آج آپ کو ایک گمبیر بات بتا دوں اور گمبیر نے کیا کہا اس کے بارے میں بتا دوں کہ آج جناب کے سر بدلے بدلے سے نظر آئے کیسے جو پہلے ایمیس دھونی کو بالکل بھی کریڈٹ نہیں دیتے تھے ورڈ کپ کو جیتنے کے لیے آج ان کے سر میں بدلاؤ دکھائی دیا کارن تو جانے کیا ہوگا پر سر بتا دیتے ہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہندر سنگھ دھونی اگر تیسرے استان پر کھیلتے تو ان کی رنوں کی بوچھار کچھ اور ہوتی ہے اور نہ جانے کتنے ریکارڈ وہ توڑ دیتے ایسا ان کا کہنا ہے اور انہوں نے اپنے کریئر میں ایک طرح سے بلیدان دیا ہے ٹیم کے لیے تو صاحب کے سور تو بہت بدلے بھی نظر آئے جو کل تک چوکانے والے تھے ہر بات پہ دھونی کو بولتے تھے کہ ورلڈ کپ کا سارا کریڈٹ لوگوں نے دھونی کو دیا جبکہ پوری ٹیم کا کریڈٹ تھا اور انہوں نے ہمیشہ سے آلوچنائی بھی کی پر یہاں ان کے سور بدلے سے نظر آئے جہاں پر ایک طرف اور بات چل رہی ہے جہاں ورلڈ کپ کو لے کے پاکستان اور ہندوستان کی اگر کمپیریزن کی بات کریں تو گوتنگ گمبیر نے ویراد کولی کو تیسرے استان پر دکھایا کہا کہ بابر آزم اگر ہیں تو دوسرے اگر اچھا کھلاڑی بابر آزم اور ویراد کولی کے بیچ میں بات کی جائے تو بابر آزم ان کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ایسا بڑا آشچرے جنک انہوں نے بات کی پر آپ کو بتا دے مہندر سنگھ دھونی پر بڑی چوکانے والے بیان دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مہندر سنگھ دھونی ایسے کرکیٹر تھے جنہوں نے اپنا بلیدان دیا اور یہی ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو آگے بھی ان پہ وشواس جتایا جا سکتا ہے اگر یہ ایسے ٹیم منٹور بن کے آئیں تو انہوں نے ایسے اپنے بیان میں کہا اور سٹار سپورٹس میں ان کی بقاعدہ آپ کلپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں پر دھونی کے بارے میں بتا دیں آپ کو کہ دھونی ایک پہلے ایسے کپتان ہے جن کے اس میں کپتانی میں بھارت نے آئی سی سی ٹروفی بھی جی تھی ایسیا چیمپنسپ بھی جی تھی اور ورلڈ کپ بھی جیتا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی جیتا تو سوچئے واقعے میں قطو بہت بڑا ہے پر گاؤتم گمبیر کے موں سے نکلا بہت لیٹ تو بھائی صاحب کے تھوڑا سا بدلے وے تیور نظر آئے پر اینیویز آپ چلتے ہیں ہم آگے مہندر سی دھونی کے ریکارڈ کے اوپر اگر دیکھیں تو واقعے میں ہی انہوں نے کہی جگہ بلیدان تو دیا ہے ٹیم کے لئے ایفرٹ تو دیئے ہیں اور ان کا وہ پلک جھپکنے سے پہلے والا اگر آپ مومنٹم دیکھیں تو شاید دس سیکنڈ انسان کو پلک جھپکنے میں لگتا ہے پر نو سیکنڈ میں انہوں نے وکیٹ اڑا دی تھی تو آپ اس مومنٹ کو بھی جرور چیک کیجئے گا نہیں تو میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں اب جو کرکٹ میچ آپ ورلڈ کپ دیکھنے والے وہ بھارت اس کی میزبانی کر رہا ہے اور بھارت کا ریکارڈ اپنی دھرتی پہ بہت ہی بہترین ہونے والا ہے تو آپ دیکھتے رہیے نیوز والڈ انڈیا اور میں آپ کو ایسی طرح سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا کھلاڑیوں کی پرفارمنس کھلاڑیوں کا فٹنس اور اسی طرح سے آپ کے بیچ پہ بنا رہوں گا ورلڈ کپ تک آپ نیوز والڈ انڈیا جرور دیکھتے رہیے اگر ایپ ڈاؤن لوڈ جرور کرے جہاں آپ کو پل پل کے پل پل کے رن کی سوچنا آپ کو ملتی رہی گی نیوز والڈ انڈیا ایپ پہ جرور جائیے ڈاؤن لوڈ کیجئے بہت بہت دنیواد